اسلام علیکم تو بھائی لوگ کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خوش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو ٹوپک لے کے ہیں وہ آئی جی پیٹی مڈھول کی ڈرائیو کے بارے میں ہے کہ اس کی جو ہم اس کے وولڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے وولڈ جو ہیں وہ فیک آ رہے ہوتے ہیں میٹر جو آپ کا وولڈ شو کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ مڈھول گھرے لگاتے ہیں تو وہ اپریٹ نہیں ہوتے تو آج ہم صرف چیک کریں گے کہ اس کی جو مڈھول کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے وولڈ واقعی ہی پرمننٹ آ رہے ہیں یا فیک آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ہے وہ پرفیکٹ ٹو فیفٹی ڈبلیو ٹو فیفٹی ان کی جو مشین ہے وہ آئی ویئر پیرنگ کے لیے تو آج جو آج اس کے بارے میں ہم جو وہ چیک کریں گے وہ یہی چیک کریں گے کہ اس کی جو یہ ڈرائیو ہے اس کے جو مڈولوں کو آٹو گیٹ کے توڑ کے اوپر کتنے وولڈ آتے ہیں ٹھیک ہے کی ان کیتے وولڈ آتے ہیں اگر کیا وہ واقعی ہی ریل ہے یا فیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کریں گے کہ ہمارے فیک آ رہے ہیں یا ریل آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو چیک کرتے ہیں تو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو سیریس پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سیریس پہ لگا دیا پلانٹ جو ہے یہ ہمارا اون ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے یہ دو جیک ہیں مڈول کے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرتے ہم یار اس کو ایسی پہ رکھو اس کو ہم ایسی پہ رکھ لیتے ہیں میٹر کو ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسی پہ رکھ لیا ہے اس کا چیک کرتے ہیں اب یہ دکھیں یہ اس کے ایک اشار یا چار وولڈ شو کر رہا ہے دوسری سیڈ پہ لگا یہ دکھیں ایک اشار یا چار وولڈ شو کر رہا ٹھیک ہے یہ دکھیں تین وولڈ اور ایک اشار یا چار وولڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے وولڈ جو ہیں وہ پروپر نہیں ہیں یہ ہمارے وولڈ فیک آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ اس کی لوپ ہوتی ہے اب ہم اس کو باہر سے کنیکٹ کریں گے اپنے لیمپ کے ساتھ تو یہاں یہاں ہمارے وولڈ آئیں گے اس کے ٹھیک ہے ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا دعا ہے آپ یا اس کو یا یہاں سے کنیکٹ کر رکھے آوٹپٹ سے لیمپ لگا کنیکٹ کروا لیں یا اس اس جیک کو جو لوپ والا جیک ہے اس کا اس کو آپ شارٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا اس کو اگر شارٹ کر لیں گے تو لوپ آپ کی لگ جائے گے اور بولڈ یہاں آ جائیں گے یہ دکھیں یہ اس کے بولڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ پہ چیک کرتے ہیں اس کے بھی دیکھیں وولڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی جو ہیں وولڈ آ رہے ہیں دوسری سائے چیک کرتے ہیں اس کے بھی وولڈ آ رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہم نے ان کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ وولڈ ہمارے فیک ہیں یا پروپر آ رہے ہیں تو ہم اس کے کیا کریں گے بائٹ کے انٹی گیٹر کی جو بارہ وولڈ کا بلب ہوتا ہے ہم اس سے اس کو چیک کریں گے کہ اس کے بولڈ واقعی ریال آ رہے ہیں یا فیک آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اپنے میٹر کی پروپ میں لگائیں گے ایسی وولڈ پہ ہی رکھیں گے اس کو تو اس کے وہ چیک کرتے ہیں لگاؤڈ بلڈ کو ادھر پر لکھا گئے یہ دیکھیں یہ ہمارے وولڈ آ رہے ہیں یہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ جار رہا ہے اب دوسرے سائیڈ پہ لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بلڈ جو ہے وہ جار رہا ہون ہو رہا ہے ادھر بھی وولڈ آ رہے ہیں ادھر بھی وولڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی وولڈ آ رہے ہیں اس سے کیا ہوا اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ کی ڈرائیب جو ہے آپ کی ڈرائیب اوکی ہے اس میں والڈ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مدول ہیں وہ خراب ہیں یہ جو مدول لگے ہیں یہ آپ کے مدول خراب ہیں تو جس کی ویسے یہ اون نہیں ہو رہے اگر یہ خراب اس کے گیڑ کے توڑ خراب ہوں گے تو آپ کے اوپر سے والڈ نہیں بنیں گے تو پھر ہم اس کا مدول چینج کر لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ پلانٹ چل ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اس لئے بنائی تھی کہ آپ کو ڈرائیب چیک کر نہیں آجائے اس کے والڈ فیک ہیں یا ریل ہیں تو آپ یہ بارہ والڈ کے بلپ سے اپنے جو ہے ایسی والڈ پر رکھ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ڈرائیب جو ہے وہ اوکی ہے یا والڈ اس کے کہیں بیٹھ کے تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ٹیسٹ لیمپ لگائیں گے تو جتنے بھی والڈ آرہے ہوں گے اس کے آپ کے بیٹھ کے والڈ والڈ جل کے جب لوڈ ڈالے گا اس پر تھوڑے والڈ ڈروپ ہوں گے اور آپ کے والڈ جو ہے وہ لائیڈ بلپ جو چھوٹے بلپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو ڈرائیب ہے وہ اوکی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ پر ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو لائیک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میں انشاءاللہ آگے بھی کوشش کروں گا آپ کے لئے اچھے سی اچھی ویڈیو لاؤں تو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ